سیاست کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے سیاست کے فیصلوں پر سوال بھی ہوتے لیکن سیاست ہمیشہ غلط فیصلے لیتی ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے ستہ کا کام ہے فیصلے کرنا اور بیپکش کا کام ہے ان فیصلوں پر سوال کھڑے کرنا اور جنتہ کا کام ہے ان دونوں کی باتوں میں سے اس بات کو تلاصنا کہ آخر حقیقت کیا ہے کون صحیح بول رہا ہے کون غلط اور کون سی بات مدد پردیس کی سیاست کے لیے صحیح ہے اور کون سی بات مدد پردیس کے لیے صحیح ہے نمشکار میں شہل انتیواری آپ دیکھ رہے ہیں ایک قصہ 2019 ہم بات کر رہے ہیں اس سال کے ان فیصلوں کی جو جنتہ کے لیے فائدے مند رہے تو سیاست میں بھی خوب چرچاؤں میں رہے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب فیصلے جن ہتیسی تھے تو پھر سیاست کیوں ہوئی چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سال کے وہ فیصلے جنہیں جنتہ نے تو سراہا پر ان پر سبال بھی خوب اٹھے دسمبر 2018 میں مدد پردیس میں کانگریس کی سرکار بنی سی ایم بنتے ہی کملنات نے پہلا فیصلہ لیا کسانوں کی کرج مافی کا فیصلہ دسمبر میں لیا گیا اور سیاست جنوری میں سروع ہوئی کسان کرج مافی یوزنا کا نام دیا گیا جے کشان رڑ مکتی یوزنا سولہ جنوری 2019 سے کسانوں کے کرج مافی کے فارم بھرے جانے سروع فارم تین رنگ کے تھے رنگین فارم کے ساتھ ہی سیاست بھی تھوڑی سی رنگین ہو گئی بھاجبہ نے سرکار پر نسانہ سادہ کسانوں کو آرثی گروپ سے مجبوط بنانے کے لیے سرکار کے اس کام کی تاریف پر سوال کھڑے کیے تاریف دھیرے دھیرے سوالوں کے گھیرے میں بھی آگئی کئی پاتر کسان اس یوزنا میں سامل ہونے سے رہ گئی بھاجبہ نے کرج مافی کو دھوکہ بتایا سدن سے لے کر سڑک تک پردرشن کیے سرکار نے دعویٰ کیا کہ پہلے چرن میں 21 لاکھ کسانوں کے کرج ماف کر دیئے گئے پہلے چرن میں ان کسانوں کے سوئی یوزنا کا لاب دیا جن پر 50,000 تک کا کرج تھا اب سوال اسی بات پر تھے کہ بھاجبہ کا آروپ ہے کہ بھاجبہ سوال جب کرتی ہے کملنا سرکار سے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ دس دن میں سبھی کسانوں کا کرجا ماف ہو جائے گا لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ سرکار ابھی تک سرکار نے جو کچھ صفائی دیئے کہ ہم سبھی کسانوں کا کرجا ماف کریں گے لیکن پہلے چرن میں صرف ان کا کرجا ماف کیا گیا جو بینکوں سے نپے ہو گئے تھے یا جن کے خاتوں میں 50,000 کی بقاہ عراسی تھی یعنی ابھی دوسرے چرن میں 50,000 سے 1,000,000 اور اس کے بعد 1,000,000 سے 2,000,000 والے کرجا ماف ہونا باقی ہے یعنی ابھی ایک بہت بڑی قواعد بچی ہوئی ہے شروعات میں لاب ملا تو صرف انہی لوگوں کو جن کا لون 50,000 تک کا تھا اسی لیے سوالوں کے گھیرے میں سرکار بھی ہے اور سوال سرکار کی نیت پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ جب دس دن میں آپ نے وعدہ کیا تھا وہ آخر دس دن کہاں گئے آخر ایک سال بھی تنے کے بعد بھی کسانوں کا پورا دو لاکھ روپے کا کرجا ماف کیوں نہیں سرکار کا دوسرا بڑا فیصلہ سیدھے عام آدمی سے جڑا تھا سرکار نے کہا گھرے لو بزلیوں بھوگتاؤں کو سو یونٹ تک کی خپت پر ادھکتم سو روپے کا بل دینا ہوگا اس کے بعد اترکت پچاس یونٹ کی خپت پر بددت نیامک آئیوک دوارہ نردھارت دروں کے انصار بھگتان کرنا ہوگا اس یوجنا کا لاب ڈیڑھ سو یونٹ کی خپت تک ہی مل سکے گا راج سرکار کے نردے کے انصار کسی ماہ میں ڈیڑھ سو یونٹ سے زیادہ بل ہونے پر اس یوجنا کا لاب نہیں ملے گا اس کے بعد آپ کو پورا بل اسی حساب سے بھرنا پڑے گا جس حساب سے دریں جو تیہ کی ہوئی ہیں بددت نیامک آئیوک دوارہ اس یوجنا سے دعویٰ کیا گیا قریب ایک کروڑ دو لاکھ گھریلو بکتہ پر بھابت ہوں گے ان کو لاب ملے گا اس یوجنا کا اثر جمین پر دکھائی بھی دیا اور حقیقت یہ ہے کہ مدد پردیس کے آج کئی گھروں میں سو روپے کا بل اور سو روپے سے کم کا بل بھی آ رہا ہے لیکن اس پر بھی بھاجپا کی اپنی دلیل ہے اپنے ترک ہیں بھاجپا کا کہنا ہے کہ یہ ہماری یوجنا تھی جو سنبھل یوجنا کے نام سے تھی اس کو کانگریس نے نئے روپ میں موڈیفائی کر پبلک کے سامنے لے کر آئے ہیں اور جن لوگوں کو صحیح لاب ملنا چاہیے تھا ان کو لاب نہیں مل رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ بھاجپا کا اپنا ترک ہے تو سرکار کی بھی اپنی دلیل ہے کہ آپ سڑک پر جا کر دے کہ گھروں کے بیتر بل چیک کیجئے کہ کن لوگوں کو لاب نہیں مل رہا ہے جو ڈیڑھ سو یونٹ تک بجلی خرچ کر رہے ہیں ان کو اس کا لاب ساپ ساپ ملتا ہوا دکھائی دے رہا مدھ پردیش سرکار نے تیسرا بڑا جن ہتیسی فیصلہ کیا کنیاوں کے بیوہ کا مکمنتری کنیا بیوہ نکاحی یوجنا کی راجی سرکار نے بڑھا کر انکی آون ہزار روپے کر دی پہلے اس یوجنا میں کبل 28 ہزار روپے ملتے تھے یہ یوجنا سیورا سنگھ چوہان نے مکمنتری رہتے ہوئے شروع کی تھی اس یوجنا کے انصار ساموئی بیوہ کارکم کے آئیوجن کے لیے عدی کرت نکاحیوں کو تین ہزار روپے ہر لڑکی سے لینا ہوگا سامنگری کی قیمت پانچ ہزار روپے اور باقی کے بچے ہوئے پیسے تیتالیس ہزار روپے کنیا کے بینک کھاتے میں جمع کرائے جائیں گے سرکار کی اس یوجنا پر سیاست بھی خوب ہوئی سیاست اس بات کو لے کر ہوئی کہ آخر پیسے لوگوں کے گھروں تک پہنچے ہی نہیں سرکار نے راسی تو بڑھا دی لیکن کئی جلوں میں کنیاوں کو سادھی کے بعد بھی پیسہ نہیں میرا پہلا ماملہ سامنے آیا بیتول جلے میں بیتول جلے کی سات جن پدوں میں ایک ہزار تیراسی دلہنوں کو پیسے ملے ہی نہیں بیوہاگ کے ان دلہنوں کو پانچ دسمل پانچ دو کروڑ روپے تقریباً پشپن لاغ روپے بکائے ہیں پر بیوہاگوں کا کہنا ہے سرکار نے ابھی تک پیسے دیے نہیں ہے جس کے کارن ہم نے پیسے آگے نہیں دیے یہ کیبل بیتول جلے کیاں کڑے ہیں پردیس کے کئی جلوں میں ایسے معاملے سامنے آئے جہاں ان کنیاوں کو پیسے نہیں مل پائے سوالوں کے گھیرے میں سرکار اسی لیے ہے بھاجپا کا آروپ ہے بھاجپا کہہ رہی ہے کہ آپ نے 28,000 روپے سے بڑھا کر رکم 59,000 کر دی لیکن درد اس بات کہے کہ اس میں سے ایک بھی روپے آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیا جو بینیفیشری تھے اور بینیفیشری بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ آخر سرکار پیسے دے کیوں نہیں رہی ہے تو فیصلہ تو جنہ تیسی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اس کا پائدہ ایک سال بیتنے کے بعد میں نہیں ملا تو آخر کب ملے اگلا فیصلہ مدبردہ سرکار نے سدتہ کے لیے یدھ چھڑا نام دیا سدھ کے لیے یدھ گوالیٹ چمبل سنبھاگ میں سب سے پہلے کاروائی کی گئی پردیس میں اب تک چالیس ملاوٹ کھوروں کے خلاف راسو کا اور ایک سو چھے کے خلاف ایف آئی آر کرائی گئی ملاوٹ کرنے والوں پر چار کروڑ و چھپن لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا پردیس میں ملاوٹ کے خلاف اب تک کی یہ سب سے بڑی کاروائی ہے جو لگا تار جاری ہے اس ابھیان کی سراہنہ پردیس بھر میں ہو رہی ہے لیکن سرکار کا یہ ابھیان بھی سوالوں کے گہرے میں سدھ کے لیے یدھ ابھیان میں دس ہزار ساتھ سو تیرانبے نمونے جانچ کے لیے بھیجے گئے کیول تین ہزار آٹھ سو نمونے کی جانچ ہو پائی جس میں چودہ سو نمونے فیل ہو گئے سواستہ منتری تلسی سلاوٹ نے بتایا کہ خادر سرکشہ بیوہ کی کاروائی کو اور پرہاوی بنانے کے لیے پانچ نئی پریوک سال آئے اندور جبلپور ساگر اجین اور گوالیر میں ایک سال کے بھیتر سرو ہو جائیں گے پر ابھی تک ان میں کوئی کاروائی سرو نہیں ہو سکی یہ ایک ایسا ابھیان تھا جس کی تعریف پورے پردیس میں ہوئی لیکن سوال اس بات پر اٹھ رہے ہیں کہ جو بھاجپا کے آروپ ہیں کہ سرکار چن چن کر کاروائی کر رہی ہے ان لوگوں کو نسانہ بنا رہی ہے جو بھاجپا سے جڑے ہوئے ہیں تو سوال اسی بات پر ہے کہ کیا سرکار واقعی ایسا کر رہی ہے یا پھر سرکار واقعی کر رہی ہے جو ضروری ہے اور ان لوگوں پر کاروائی کر رہی ہے جو اس پردیس کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے تو یہ تیہ جنتہ کو کرنا ہے کمنلہ سرکار نے ایم ایس ایمی سوکش مدیم اور لگو دیوگ وکاس نیتی دوہزار انیس جاری کی اس نیتی کے انوزار پردیس میں ایس ایمی کے لیے دی جانے والی سرکاری صبح دائیں تبیو دیوگوں کو ملیں گی جب بے پردیس کے یعباؤں کو ستر پیزدی روجگار دیں گے پردیس میں اوڈیوگک ایکائیاں کے وستار پریورتن تثہ نئے پلانٹ لگانے کے لیے کروڑا روپے اندان دینے کی یوجنا ایم ایس ایمی نیت میں رکھی گئی اس یوجنا کا لابیک اکٹوبر دوہزار انیس سے لگانے والے نئے ادھیمیوں اور پرانی اوڈیوگک ایکائیوں کے وستار کرنے والوں کو دیا جائے گا اس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال اس بات کو لے کر کیا ستر فیزدی روجگار دینے کی بات نہیں ہے باجپا کا آروپ ہے کہ یہ نیتی ہمارے سمیسے لاغو تھی کانگریس صرف اس کو بھنا رہی ہے کون بھنا رہا ہے کون اس کو بھلا رہا ہے یہ جنتہ نہیں جانتی ہے سرکاروں کے اپنے ترک ہیں بے پکش کے اپنے آروپ ہیں لیکن مدپردیس کے خاتے میں اپلپ دیا خوب آئی لیکن وہ ایسے مدے بھی رہے جو فیصلے جو بیوادوں میں رہے کئی ایسے فیصلے سرکار نے لیے اور جب پبلک کے بیچ تک پہنچتے پہنچتے ان پر بیواد کھڑے ہو گئے اب وہ فیصلے آپ کے لئے جن ہتیسی تھے یا جن ویروڈی یہ آپ کو تیہ کرنا ہے باجپا کا کام ہے بیپکش مرے کر آروپ لگانا سرکار کا کام ہے ستہ مرے کر اپنی دلی لے دینا تو تیہ آپ کو کرنا ہے آپ کے منچ پر آپ کی بات آپ جانئے آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں کیا سنتے ہیں اور اس کو کیا محسوس کرتے ہیں ایک قصہ 2019 میں آج اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے قصہ کے ساتھ نئے کہانیوں کے لئے کر تب تک کے لئے نمشکار